کہ آپ نے بھی آشاء رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث بتائی کہ اللہ کے رسول کے پاس تین لوگ آئے تھے اپنے اپنے دلائل دیا انہوں نے تو اللہ کے رسول نے بولے کہ میں روزہ بھی لگتا ہوں میں شادی بھی کرتا ہوں اور آپ سے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور نفیل عبادت سے زیادہ کرنے سے روکا گیا اب اکثر بیاناتوں میں تراویہ کے تعلق سے جو سنے آتا ہے لیکن بھی بیس رکعت اللہ کے رسول سے ثابت ہے آشاء رضی اللہ تعالیٰ حدیث ہے اور جہاں پہ بیس رکعت پڑھنے کا مسئلہ تھا آٹھ رکعت ثابت ہے بیس رکعت کا جہاں مسئلہ آتے والا نفیل عبادت سے پڑھ سکتے بیس بھی پڑھو تیس بھی پڑھو جبکہ اللہ کے رسول تو بتا رہے کہ بھی ہم سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے اس پہ روشنی دائلیے سنت و نوفل کے تعلق سطح کے تراویہ کے نماز اللہ کے رسول نے پڑھ یہ آٹھ اور تین گیارہ لیکن لوگ بیس پڑھتے ہیں اللہ کے رسول نے جو کیا اس سے آگے ہمیں نہیں کرنا چاہیے یاد رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا جتنا کیا اس سے آگے نہیں جانا چاہیے بات صحیح ہے لیکن نوافل میں آپ کو اختیار ہے آپ جتنا چاہے کر سکتے اس میں آپ کو پکڑ نہیں ہے نوافل کو کیسے ادا کریں گے وہ سنت طریقے پر کریں گے وہ ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر رات کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت پڑی لیکن کیا کوئی انسان آٹھ سے زیادہ پڑھ سکتا ہے ہاں پڑھ سکتا ہے اس میں ممانیت نہیں لیکن وہ آٹھ پڑھتا ہے تو کیا نبی سے افضل ہوتا ہے نہیں بالکل نہیں نبی کی مخالفت کرتا ہے نہیں بالکل نہیں اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نبی نے آٹھ پڑھے لیکن میں دس پڑھ کر بتاؤں گا تو اب مخالفت میں نماز پڑھ رہا لیکن وہ کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ پڑھتے تھے میں نے آٹھ پڑھ لی لیکن میں رات میں جاگ رہا ہوں اور نفل ادا کرنا چاہتا ہوں تو نفل میں انسان کو مکمل چھوٹ ہے کہ جتنا اچھا ہے آگے جا سکتا ہے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ سنت ہے لہذا اس میں پوچھ نہیں لیکن کوئی کہا نہیں آٹھ جب اللہ کے سن لے پڑھی تو آگے جانا نہیں نہیں آگے جانا اس میں نہیں ہوں گا وہ تب ہوں گا جب انسان بولے کہ میں موقع دا نماز فرض نماز کو میں جو ہے اپنے اعتبار سے تعداد بڑھاؤں گا زہر کے اندر چار موقع دا پہلے دو موقع دا بعد میں میں زہر سے پہلے چار پڑھوں گا اور بعد میں بھی چار موقع دا پڑھوں گا اب وہ گنہگار ہوا چونکہ ایک بتائے گے چیز سے اس نے زائد کیا جبکہ نوافل الگ چیز ہے اچھا یہ عمل جو نوافل میں آتا رات کی نماز اللہ کے رسول پہ یہ تو فرض تھی چونکہ آپ پر فرض تھی رات کی نماز اور یہ فرض نمازوں سے پہلے فرض تھی رات کا ایک حصہ جا کر عبادت کرنا ٹھیک ہے تو تب یاد رکھیں اللہ کے رسول کے فرض تو فرض تھی ہم اممت کے لئے سنتیں موقع دا ہوں گی آپ نے ہمیشہ پڑھی یاد ہے یا سنت بول سکتے آپ اور اس کے بعد اگر بولے تو نفل بھی آ سکتے چونکہ عبادتوں کی دو ہی تقسیم ہوتی فرض نماز اور نفل نماز فرض روزے اور نفل روزے فرض زکاة اور نفل زکاة پھر نفل کے اندر وہ چیز اللہ کیا جو ہمیشہ کی اس کو موقع دا بولتے ہیں جو کبھی کی اس کو سنت بولتے ہیں تمہجہ آپ نمازوں میں جو ہم فرق کرتے ہیں فرض نماز کے بعد موقع دا سنت یہ تو موقع دا بھی نفل ہے سنت بھی نفل ہے نفل بھی نفل ہے لہٰذا اگر وہ نفل بول کر اضافہ کرتا ہے اس میں انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو سنت وغیرہ وہ نہیں مانتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے کوئی انسان بیس کیا دو سو پڑے داد بھر پڑے کیا ہم اس کا مسئلہ ہیں انشاءاللہ اپنی بات کو ہم یہی ختم کریں گے وافر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کر رب العزت امان سفون و سلام شکری چیزا کے لاؤ